موسیقی 27 فروری کے بعد زخم خوردہ گیدر صف دشمن نے ٹھان لی تھی کہ پاکستان نیوی پر حملہ کر کے اپنے گرے ہوئے جہاز اور قیدی پائلٹ کا بدلہ لیا جائے اور اپنی قوم کے سامنے جاتی ہوئی عزت بچا لی جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھارت نے مارچ میں ساٹھ بحری جہاز ایک ائرکرافٹ کیریئر اور ایٹمی آبدوزوں کو پاکستانی بحری حدود کے قریب تائنات کر دیا اور ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی جوابی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھنا شروع کر دیا پاکستان نیوی کو نقصان پنچانے کے ناپاک عزائم رکھنے والا بھارت اس وقت پریشان دکھائی دیا جب اس کے مغربی سائل پر مجود پاکستانی آبدوز پی این ایس ساد اچانک بھارتی ریڈار اور سیٹلائٹ کی ذات سے غائب ہو گئی بھارت کی پریشانی اس وقت اور بڑھ گئی جب بھارتی ریڈار اور سیٹلائٹ نے پاکستانی آبدوز کے غائب ہونے کے مقام کی نشان دہی کی یہ وہ جگہ تھی جہاں سے بھارتی شہر گجرات تین دن کی دوری پر جبکہ ممبئی میں مجود بھارتی نیوی کا ہیڈ کوارٹر صرف پانچ دن کی دوری پر تھا بھارتی نیوی جو پاکستان نیوی کو نقصان پنچانے کے ناپاک عزائم رکھتی تھی پاکستانی آبدوز پی این ایس ساد کو ڈھونڈنے میں لگ گئی ساٹھ بیری جنگی جہاز، ایٹمی آبدوز، سی کنگ جیسے ہیلیکپٹر سمندر میں آبدوز کا سراخ لگانے والے ہوائی جہاز اور چند منٹوں میں آبدوزوں کا سراخ لگا کر تباہ کرنے والے ڈسٹرائرڈ بیری جہاز بھی 21 دن بھارتی سمندر کا چپا چپا چھان بیٹھے مگر پاکستانی آبدوز پی این ایس ساد کو نہ ڈھونڈ سکے بھارتی سیٹلائٹ سے لے کر ہر طرح کے ریڈار نظام بھی پاکستانی آبدوز کا سراخ نہ لگا سکے اس تمام قصے کا اہم پہلو یہ ہے کہ ہندوستانی نیوی 21 دن تک پاک بہریہ کی آبدوز کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تاہم پاکستانی نیوی نے ہندوستانی آبدوز کو نہ صرف اپنی حدود میں آنے سے روکا بلکہ چار مارچ کو رات آٹھ بجے ہندوستانی آبدوز کو سرفس ہو کر بھاگنے پر بھی مجبور کیا بھارت خوف میں مبتلا نظر آیا اسے ایک طرف خوف تھا کہ پاکستانی آبدوز پی این ایس ساد اس کی ائرکرافٹ کیریئر کو نقصان نہ پنچا دے تو دوسری طرف خوف تھا کہ انڈین نیوی کے ہیڈکوارٹر پر حملہ نہ کر دے یا گجرات پر حملہ نہ کر دے 21 روز کی تلاش کے بعد بھارت کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پاکستانی آبدوز پی این ایس ساد اپنا مشن مکمل کر کے 21 دن بھارتی حدود میں رہ کر پاکستانی مغرب سائل پر نمودار ہوئی جہاں مضبوط دفاع ریڈار سسٹم کا دعویٰ کرنے والا بھارت کو ایک بار پھر شرمندگی اور جگہ سائی کا سامنا کرنا پڑا وہاں بھارتی میڈیا اپنی افواج کے ناکامے کا اعتراف کرتے نظر آیا بھارت کی طرف سے اس کی کوئی تردید سامنے نہ آئی کیونکہ خود اس کے اپنے میڈیا نے یہ خبر بریک کی تھی وہ شاعر نے کیا خوب کہا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے